اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آشکان خدا اور پرستان خدا وحدت پرستان اگر جلدی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پر کچھ فرائض ہم پر کچھ ذمہ داریاں آدھ ہوتی ہیں بس اس مختصر سے وقت میں میں ان ذمہ داریوں کی طرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں کیا کرنا ہے ہمیں مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بہترین مثال دی ہے انسان کو انسان شناس بنانے کے لیے فرما ہے کہ میں نے تاریخ کا متعلق اس طرح کیا ہے گویا میں ان قوموں میں زندگی بسر کر چکا ہوں یعنی میں نے تاریخ کا متعلق اس طرح کیا ہے جو ماں قبل قومیں تھیں جیسے میں ان میں زندگی جیسے میں نے ان میں زندگی بسر کی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تاریخ کا متعلق اسی طرح کرنا چاہئے کیوں؟ تاریخ کا متعلق ہمیں وظیفہ شناس بناتا ہے وظیفہ شناسی انسان کا پہلا قدم ہے وظیفہ شناس کیا کرنا چاہیے وقت میں کس وقت میں کونسی حرکت کونسی عمل بجالانی ہے یہ ہوتی ہے وظیفہ شناسی اور یہ تاریخ کا متعلق کرنے کے بعد انسان کو یہ وظیفہ شناسی ملتی ہے یہ درس ملتا وظیفہ شناسی کا آپ سب ہی جانتے ہیں اور سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں آج ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو سیاست سے آری ہو خالی ہو سیاست نہیں جانتا ہو انشاءاللہ سب اچھے اچھے علاقوں سے آئے ہیں پڑے لکھے ہیں بھی تو میں آپ کا توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آغاز اسلام جس کو کہا گیا جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ ہے میرے پاس کون اسلام اور اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے انسان بننا چاہیے پھر مسلمان نہیں میں نہیں مانتا ہوں میرا عقیدہ یہ نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ اسلام ہی انسان بناتا ہے میں کہتا ہوں اسلام ہی انسانیت درز دیتا ہے کیوں کہا گیا پھر اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو خدا پہلے کہتا ہے کہ آپ پہلے انسان من جاؤ نہیں مسلمان قولوا لا الہ الا اللہ توفلحو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ایک سلوات پڑھیں بھر محمد تو عرض کر رہا تھا آپ کے خدمت میں کہ آغاز اسلام جب ظہور ہوا اسلام کا تب سے لے کر اس زمانے تک اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو دیکھنے میں کیا آتا ہے کس طرح اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی لیکن کیا اسلام مٹا کیا مسلمان مٹ گئے کیا اسلام ختم ہوا نہیں اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے مگر کیوں کیونکہ پائے گا جو سنگر ہیں بضبوط سنگروں میں سے جو سنگر ہیں وہ ہے مراجعہ ہمارے مراجعہ دین جنہوں نے زہمات کی ہیں جنہوں نے تکالیفیں اٹھائی ہیں ابھی ہمارے برادر صاحب کو فرما رہے تھے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کن کن تکالیفوں سے ان کو گزرنا پڑا کچھ لوگ جب ہوں میں آئے انہیں جسمانی طور قربانیاں دیں لیکن ان کے پیچھے فکر تھی ان کی جو ہمارے مراجعہ دین ہے اور اس اسلام کو اگر ہمیں اپنے اصلی رنگ میں دیکھنا ہے جو پج مردہ رنگ ہو چکا ہے اس وقت اگر اصلی رنگ میں دیکھنا ہے تو مراجعوں کی اتباع پیروی وظیفہ شناسی ہمیں اس وقت ہمارا وظیفہ ہے صرف پیروی باتیں زیادہ نہ کریں نہ سوچیں زیادہ کیا کریں اتباع کریں پیروی کریں حکم ملا حکم کی پیروی کرو ہمارے رہبر نے حکم دیا جس بات کا بھی دیا باتیں نہ کرو اتباع کرو کیونکہ حسین علیہ السلام کے اصحابوں نے ہمیں یہی درس دیا ہم حسین تو نہیں بن سکتے لیکن اصحاب حسینی میں تو ہو سکتے ہیں درس یہی ہے کہ حسین کہہ رہا ہے تم نہ جاؤ یہ کہہ رہا ہے نہیں میں بھی جاؤں گا علی اکبر سے پہلے میں قربانی دینا چاہتا ہوں یہ ہے اتباع یہ ہے عشق یہ ہے اس وقت ہمارا وظیفہ اتباع پیروی کریں اور خداوند مطالبی قرآن میں ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو کیا کرو میری پیروی کرو اتباع کرو زیادہ سوال نہیں زیادہ باتیں نہیں پیروی ہمارا وظیفہ ہے اس وقت یہ بس میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں چاہتا ہے پیروی کرتا ہے پیروی کرے پیروی کردام پیروگ ہمارے پہروگ پیروی کرجے